ہر آمی کی نماز صورت ہے خواستانِ خدا کی نماز اکیقت ہے ہر آمی کو چاہیے کہ نماز اکیقت کی تلاش ہم وہ نماز صورت کے ہے جس کو بہتر شکریہ والے پڑھ لیتی ہیں اور نماز صورت قرآن مجیب میں ہے کہ نماز بھی یہی سے رکھتی ہے پھر اگر یہ یہی بھی ہے تو نماز بھی ہے تو پھر وہ آیت غلط نہیں ہو سکتی یہ تمہاری نماز غلط ہے نہیں کیوں جی؟ نماز صورت کہے اللہ تعالی نے حضور پاک کو فرمایا قُل وَاللَّهُ وَخَدْ کہے دی دیئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کا حضور پاک نے لوگوں کا حد دے تو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کا مسلمان جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے ہیرو جب پھری منافر اب جو تم نماز پڑھتے ہو تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے یہی ایک نکتہ ہے بولنے شاہر ماتے ایک نکتے ہوئی جگال موکو دیئے اگر یہ سمول میں آ رہے تو تو اپنے دل کو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہی اللہ ایک ہے وہ کہتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے تھیلو جو تھیلو پھر کہتے ہو اللہ اس میں اللہ بے نیاز ہے دل کہتا ہے بی 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 بار نہیں مانتا ہے میں ہلو جو کہتے ہو جو زبان میں ہو اور دل میں ہو وہ صادق ہے اگر زبان میں اور دل میں اور انہوں منافر کرتے ہیں کافروں کی زبان کی قرار نہیں کرتے ہیں کافروں کی زبان کی قرار نہیں کرتے ہیں منافروں کے دل تصدیق نہیں کرتے ہیں اور اپاس کو کے جسمم من نہیں کرتے ہیں مطابق تمہارا دل تو منافر پھر منافر نے دیکھتے نماز کیسے ہو وہ ہی ہے منافر دلوالے وہ بہتر فرقوں میں سارے نماز ہی دے نا جو بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے سارے نماز ہی دے نا بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگئے نا یہ نماز سلیلت ہے اس نماز کا کوئی ایک دوار نہیں ہے بلکہ یہ نماز خرابی پیدا کرتی ہے تکبر لاتی ہے بیر سے لاتی ہے اشد لاتی ہے اب وہ نماز حقیقت کے جو مومن پڑھ رہا ہے نماز حقیقت مومن کا محر آ جائے اس کے لئے پہلے مومن بننیوں پڑھتا ہے دل کے تحقوں میں اللہ اللہ گالی پڑھتی ہے یہ تمہاری پہلے سنت ہے جب مسلمان ہوتے تھے حضور پاک کے زمانے میں اس لئے نمازیں تو تھی نہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے ہروں اس قرآن نہیں کرتے ہروں اس قرآن نہیں کرتے نمازیں کیسے انباز شبہ مہر آج میں اُتری جب نمازیں اُتری ذکرین نئی سے ان کے سینے منور ہو چکے تھے پھر وہ نمازیں حقوں میں نہیں اٹھ پٹ کی سینے سینوں میں گئے یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے پہلا رکن کلمہ طیب ہے کلمہ طیب ایک دفعہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے لیکن اس کی بار بار تقرار سے مومن دلتا ہے جب قرآن مجید میں صاحب لکھا ہوئے جب نماز پڑھ لے تو میرے ذکر پر مشغول ہو جاتا ہے اُٹھتے بیٹھتے عطا کروٹے لیتے بھی یہ تمہارا پران مجید کا پہلا لفظ بھی ہے سلطان صاحب فرماتے ہیں میں کسی مدرس میں نہیں پڑھا میں نے قرآن کا پہلا لفظ لے لیا اللہ سے اللہ علیہ کرتا ہے کہ اللہ علیہ سے میرے سینے منور ہو گیا جب اُتری جمکتا ہوا سینے دیکھا سینے سے سینے لگایا اللہ علیہ سے اللہ علیہ کرتا ہے اگر اس کی جلالت سے ڈڑتا ہے اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو میرے محمد رسول اللہ ہی کرتا ہے اسی سے پوالے گا ورنہ کتاب تجھے بھجا دیں گی اللہ علیہ میں زکوئیوں میں ورنہ کتاب میں لگا رہے ہیں کتاب کو پیئے دبارے ہیں کتاب سارے آئے ہیں کتاب میں اس کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ علیہ سیکھ رہے ہوگی دل کی دھڑوں کو اللہ علیہ میں لگانا ہوگا پھر تم کوشش کروگے میں کانک کائج کرتا رہوں اللہ علیہ ہوتی رہے ہیں اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار ہے پھر کوشش کروگے گاڑی چلاتا رہوں اللہ علیہ ہوتی رہے ہیں کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے اخوار سارے پڑھتا رہوں اللہ علیہ ہوتی رہے ہیں پھر کوشش کروگے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ علیہ ہوتی رہے ہیں اس وقت زبان کہے گی کہے دے اللہ ہی کہے دل کہے گا اللہ 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 دل کہے گا اللہ اللہ وہی دل میں زبان تفسیر سے مناہ رہی ہے کہ کہے دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مار رہا ہے کہ اللہ اس طبعہ زبان اس کا تصرف امریکہ سے ہوتے ہیں یہاں سنجھے اور اس دل کا تصرف یہاں گوڑتا ہے اشیاء مولا پھارے سنجھے ہماری اس نماز کو یہ دل اشیاء مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا محرار ہے اگر پوری زندگی میں ایسی دور اکاتمی میں اثر ہو رہے ہیں تو وہ نہ ہسنان رکھاتوں سے بہتتا ہے کبھی تو گیا تھا نا بھئی ایک دور آیا تھا آیا تھا نا نام تو ہو جائے گا نا اس وقت ہر آنے کو دمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم برے بڑا میرہ ہوئے ہیں باہر بنے گا ہے اس کا بڑا کرم ہے دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے کیوں خریب خوندار سے ہوں اتنا بڑا افسر بن گیا ایک بڑا کرم ہے اور دیسرے سے پوچھتے ہیں کہا ہمیں کہ بڑا کرم کیوں اتنا بڑا ہوں اتنی سیہت ہے کرم ہی تو ہو کیا اور ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس جو تم کو دیں کافروں کو دیں تمہارے بھی یہ کرم ہو اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے بھی اس کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگا ہے دو چار پانچ دن میں اندر سے اللہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا پسکروں نہیں یا سکروں کون یا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جن سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جبتا پلتا اس میں مخالف ہو گئے تو تمہارے برکہ کوئی کرم نہیں ہے کرم ہوتا تو تو ان کو اپنے نام دے وہاں میں لیتا جب اللہ علیہ ورشن ہو جائے گی کرم ہو گیا پھر کار بگلا بجلا تو پھر سمجھنا ہو کرم ہے پھر سے اپنے پھر کے نام کرو اللہ تعالیٰ کی نمانوے نام ہیں اٹھانوے صفاتی ہیں ایک ذاتی ہے ایک لکھ چوئی ہزار نبیس پاک تیس ماہ والے مل کر بھی اس میں ذات والے پہ نہیں پہنچکے ایک لکھ چوئی ہزار ایک طرح حضور پاک ایک طرح پھر بھی وہ آن در نہیں پہنچکے کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو گز کردی عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو کا سلمان علیہ السلام یا محابو کا دوگو علیہ السلام یا بدلو کا باقی نبی اپنے اولاد موسیٰ کے کلمہ پڑھ دیں ایک در موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ دھان دیں جواب آیا تاب نہیں سوچا کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام جنار آگیا میں نبی ہوکے امتی کے پر اوپر بھی نہیں جلوہ دیں جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام جوش اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کونکور میں پہوش ہوئے اور حضور پا سامنے جاتے مسکر آ رہے ہیں کیا ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانو کا صفاتی نور تھا ذات کی تاب نہ نہ سکا حضور پا کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذات بھی نور تھا ذات کی تاب نہ سکر آئے ہیں نارا اے تبی خدا ورہ سانتا جات شلطہ نارا اے دوسیا نارا اے دوسیا نارا اے دوسیا نارا اے دوسیا اور حضور پا کے جسم اس امت کو میرا پا اس کو وزیلت پہیو اور یہ مہت سے ڈردی ہے یہ محروم ہے یہ قدیسی میں کہ کیامت کے دن امتوں کی پہتا نور سے ہوگی یہ یار امانو سے چالک آئے ہیں موسیٰ رضی اللہ کی امت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور یہ اس میں ذات اللہ اس سے چالک آئے ہیں یہی زر پا کے امت ہے تمہاری دنشانی یہ ہے جس سے تم افضل دیں اور جب تم نے اپنے بیشے کو چھوڑ دیا اب افضل دیا ہے اب جن قومے پہ تم حقم دیں اب وہ قومے تم پہ آپ ایسے یہ اب یہاں موسیٰ دواغ ہوں گے جب پیروں موسیٰ والے ہوں گے تھوڑا سا جوہاں لوگوں کو ہم سے اتباہ پہ کچھ علماء کو ہم سے اقتراب ہے کچھ پیر انہار کو بھی ہم سے اقتراب ہے وہ کس بات میں اتراب ہے اور بات ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ زہر باطن ان کا کام ہے سکھا ان کے کام ہے انہوں نے ہم کو نمازیں سکھا دی زہر سکھا دیا سارا سکھا دیا انہی میرمانی ہے اب ان کو ہم کو باطن کی طرف لے گئے انگر نہیں لے گئے جا سکتے تو رشتہ بتا دینا تو بھئی ادھر بھی جو آپ باطن بھی آگے انہوں نے بجائے باطن میں لے جانے گئے ہم کو سیاست میں لے گئے سیاست میں لے گئے اور کچھ سیاست تو زیب نہیں دے دیا آپ لوگوں کہہ لے گئے رضو پاکی میں سیاست کری وہ ہم مانتے ہیں رضو پاکی میں سیاست کری ہو بھی لیکن ایسی سیاست تو نہیں ہوگی صبح کہا بے نظیر کافر ہے تو شام کو کہیں میں نے تو نہیں کہا دینا